اچھا پڑھ رہے تھے ہم پراپرٹیز آف کرسٹالائن سالڈز کل ہم نے صرف ایک پراپرٹی پڑھی تھی سائیمیٹری ٹھیک ہے آج دوسری پراپرٹی پڑھ رہے ہے جیومیٹریکل شیپ کرسٹالائن سالڈز وہ سالڈز ہیں جن کے اندر ان کے پارٹیکلز ہم کرسٹالائن سالڈز کی تعریف ہی ایسے کر چکے ہیں کہ یہ وہ سالڈز ہے جن کے اندر ان کے پارٹیکلز جن پارٹیکلز سے سالڈز بنا ہے وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ آرینج ہوئے ہیں وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اس سالڈز کے اندر ٹھیک یہ ہم سالڈز کی تعریف ہی ایسے کر چکے ہیں تو اب اس خاص آرینجمنٹ کی وجہ سے اس سالڈز کا جو شیپ بن رہا ہے جو شکل بن رہا ہے اسی کو ہم جیومیٹریکل شیپ آف دی کرسٹالائن سالڈز کہتے ہیں یہی سالڈز کا وہ جیومیٹریکل شیپ ہے جیومیٹریکل شیپ اس کا ایک خاص جیومیٹریکل شیپ ہوتا ہے جیومیٹریکل شیپ اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا شیپ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک خاص انگل خاص اجز خاص فیسز کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے دیکھو ایک سالٹ کے اندر فار ایگزامپل یہاں پر میں کیوبک شیپ ڈراغ کر لیتا ہوں جو کہ ایک این ای سی ایل کا ہوتا ہے اس کے ان مارجنز کو یہ جو مارجنز ہے یہ 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 اس کو ہم کہتے ہیں اجز ٹھیک ہے یہ جو ہے ایک دو تین وہ ڈائس پر جو چک کا جو ہوتا ہے اس پر جو ایک دو تین چار پانچے کا ہوتا ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں فیس اور ان دو اجز کے درمیان یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر فیشل اینگل ٹھیک ہے تو اب کسی بھی کرسٹلائن سالٹ کے اندر اس کے اجز اس کے فیسز اس کے انٹر فیشل اینگلز وہ ایک خاص فکسڈ ویلیو کے ہوں گے اور اس سالٹ کے اندر جتنے بھی کرسٹلز ہیں ان تمام کرسٹل کے اجز ان کے فیسز ان کے انٹر فیشل اینگلز اسی ویلیو کے برابر ہوں گے اس کا مطلب تمام کرسٹلز کا شیپ ایک جیسے ہوگا اس کا مطلب بنتا ہے کہ تمام کرسٹلز کا شیپ ایک خاص شیپ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پارٹیکلز ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں تو ان کے اس خاص شیپ کو ہم کہتے ہیں جیومیٹریکل شیپ ٹھیک ہے یہ نیسیل کا ایگزامپل میں نے آپ کو لیگ دیا نیسیل کا جیومیٹریکل شیپ وہ کیوبک ہوتا ہے اب آپ نیسیل سوڈیم کلورائٹ کو لے لو سوڈیم کلورائٹ کو توڑ کر مار مار کر ریزہ ریزہ کر دو تو اس کے ہر ایک ریزے کا شیپ بھی یہی شیپ ہوگا جتنے بڑے نیسیل کا جو تودہ تھا اس کا جو بڑا کرسل تھا بڑے کرسل کا جو فیس انٹروفیشل انگل ایج جتنا تھا جیسے تھا جس طریقے سے انگلز تھے انہی انگلز میں اس کا ذرہ ذرہ بھی اسی انگلز کے مطابق ایجس کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب کرسلائن سالٹ جو بھی ہو جس کسی کرسلائن سالٹ کو آپ بڑے کرسل کے شیپ میں لے لو کرسل کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیسز میں تقسیم کر لو جو بھی کر لو اس کا شیپ وہ تبدیل نہیں ہوگا اس کے اندر ایجز اور ایجز کے درمیان انٹروفیشل انگلز وہ تبدیل نہیں ہوں گے اس کے فیسز بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے بڑے کرسل کے تھے تو ان کا شیپ ایک خاص شیپ ہوتا ہے اسی خاص شیپ کو ہم کہتے ہیں جیومیٹرکل شیپ بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا یہ ہوا جیومیٹرکل شیپ اس کے بعد جو پرابرٹی ہے وہ ہے cleavage plane نمبر تری cleavage plane the sit of line the sit of lines at which a crystal splits اب دیکھو بڑا سا crystal ہے اسی crystal کو ہٹوڑا لے کر آپ نے مار دیا برک کر دیا ٹوٹ دیا بڑے crystal کو ہٹوڑا مار کر آپ نے ٹوٹ دیا وہ crystal جس جس lines پر ٹوٹ رہا ہے جہاں پر breaking کا نشان آ رہا ہے جس جس line پر ٹوٹ رہا ہے ایک line بھی ہو سکتا ہے زیادہ sit of lines بھی ہو سکتے ہیں یہ کچھ خاص parallel lines اس کے اندر ہوں گے صرف اس خاص parallel lines پر crystal ٹوٹے گا کیوں کیوں کہ crystal کے اندر جو particles ہے وہ ایک خاص تردیب سے orange ہوئے ہوتے ہیں اس لیے جب آپ اس کو ٹوٹو گے اس کو توڑو گے تو یہ کسی بھی جگہ پر توڑے گا نہیں خود کو یہ اس کے اندر ایک خاص lines ہوں گے یہ صرف اس lines پر ٹوٹے گا اس lines پر اس کے ٹوٹنے کا نشان آئے گا تو جس lines پر یہ ٹوٹے گا اسی lines کو ہم کہتے ہیں cleavage plans for example یہاں پر نے ایک شیب درا کر لیتا ہوں example کے طور پر اچھا اس کو اگر میں ٹوٹنا چاہوں تو یہ for example ماندو یہاں پر ٹوٹے گئے یہاں پر ایسے ٹوٹے گا بیچو بیچ ایک الگ ایک الگ ہو جائے گا تو جس line پر اب یہ ٹوٹ رہا ہے اسی line کو ہم کہتے ہیں cleavage plan اور یہ ایک crystal کے اندر خاص lines ہوں گے crystals airے غیرے solid کی طرح ہر جگہ پر نہیں ٹوٹے گا کچھ خاص lines ہوں گے کیونکہ اس کے اندر particles ایک خاص ترتیب میں ہوتے ہیں اس لئے کچھ خاص lines ہوں گے انہی lines پر جا کر یہ crystal خود کو توڑے گا یہ ٹوٹ جائے گا انہی lines پر تو جن lines پر یہ ٹوٹ رہا ہے ان lines کو ہم کہتے ہیں cleavage plans ٹھیک ہے جب بھی کسی crystal lines substance کو آپ توڑو گے تو وہاں پر اس کے جو sharp edges آپ کو دیکھتے ہیں sharp edges ٹھیک ہے کسی چیز کو توڑ دیا یہاں پر ایک sharp edge ہے جیسے شیشے کا ہوتا ہے شیشہ crystal line سالٹ نہیں ہے ایکزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ sharp edge جو ہوتا ہے جو آپ کو دیکھتا ہے تیز نوکدار اس کا جو end ہوتا ہے جو آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے وہی نوکدار اند اصل میں وہ line ہے جس پر یہ ٹوٹ گیا ہے اور وہی نوکدار اند کو ہم کہتے ہیں cleavage plan بات سمجھ میں آ رہی ہے چلو ٹھیک ہے cleavage plan property number 3 crystalline solid کے اندر خاص plans ہوں گے اور انہی پر وہ ٹوٹے گا جن کو ہم cleavage plans کہتے ہیں number 4 is habit of crystal number 4 is habit of crystal what is habit of crystal this is the کیا ہوا external shape or appearance of a crystalline solid a crystalline solid باہر سے جس شکل میں دیکھتا ہے باہر سے جس شیپ میں ہوتا ہے اس کے اس شیپ اس کے اس appearance کو ہم کہتے ہیں habit of the crystal ٹھیک ہے a crystalline substance ہے اس crystalline solid اس crystalline substance کا جس شیپ ہوتا ہے جس شیپ میں وہ باہر سے دیکھتا ہے اس شیپ کو ہم کہتے ہیں habit of the crystal far far example وہی جو باہر زیاد کرنے پڑیں گے جو بھی example ہو جہاں سے بھی آپ لا سکتے ہو لاؤ آپ نہیں سمجھ سکتے میں سمجھ جاؤں گا لیکن lecture میں basic example اس لئے دے رہا ہوں بار بار تاکہ کہ ہر ایک ایک بندے کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجائے باقی example آپ کو دیکھنے پڑھیں گے صرف اس example پر تہیہ نہیں کرنا ٹھیک ہے na cl کا shape ہوتا ہے q q q q q big اب یہ na cl باہر سے cube کی طرح دیکھتا ہے تو اس کا cube کی طرح دیکھنا اس کا habit ہو گیا تو nacl کا habit جو ہے وہ cubic habit of the nacl for example mcq is cubic اس طرح سے مختلف crystal ہے جیسے ag ino3 ہو گیا اس کا habit of the crystal ہے رامبو ہیٹرل ہے k ino3 ہو گیا آت رامبو ہیٹرل بھی ہے sel پر ہے manoklinik اس کا elektropik فارم ہے elektropik فارم تو اس میں تو بات ہے چلو آگے پڑھ لیں گے لیکن جو crystalline shape باہر سے جیسے دکھتا ہے اس crystalline shape کے دکھنے کو ہم کہتے ہیں habit of the crystal example کے ساتھ آپ سمجھ چکے ہو nacl ایک cube کی طرح ایک چکے کی طرح ایک dice کی طرح دکھتا ہے ہی crystalline solid کا crystalline shape different بھی ہو سکتا ہے اب آپ بولو گے کہ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہو اب ہی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جیومیٹرکل shape کے اندر ایک crystal کو ریزہ ریزہ کر دیں ایک crystal کو یہاں پر لے لیں دوسرے crystal کو دنیا کے دوسرے کونے پر لے تو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک compound کے دو مطلب وہی same compound ہے یہاں پر ایک crystalline shape ہے تو وہاں اس سر میں دوسرا crystalline shape اس کے crystal کا shape تو تبدیل ہو گیا ہے تو یہ بات اب یاد رکھنا دیکھو میں جو یہ بات کر رہا تھا میں یہ بات اس وقت کر رہا تھا جس وقت جو crystal ہوتے ہیں جس crystal کی میں بات کر رہا تھا اس crystal کا state پیور ہو خالص ہو اس میں impurities نہیں ہو تو جب crystal خالص ہو تو وہ خالص crystal چاہے آپ پاکستان سے اٹھائے چاہے اس کو آپ امریکہ کے سمندروں کے تہہ سے اٹھائے چاہے اس کو آپ بڑے shape میں لے چاہے بڑے shape کو ہٹھوڑے سے مار مار کر چھوٹے چھوٹے crystals میں تبدیل کریں تمام کا shape crystalline shape interfacial angle faces edges وہ ایک جیسے geometrical shape آپ کو دیں گے ٹھیک ہے جب پیور حالت میں ہو یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں جب اس crystal کے اندر impurities آ جائے تو اگر impurities آ گئی تو باہر سے جو اس کا shape دیکھتا ہے جس کو ہم habit of the crystal کہتے ہیں وہ تبدیل ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر impurities آ گئے نہیں سمجھ جائیں for example nacl اگر پیور حالت میں ہو تو اس کا habit of the crystal تو cubic ہی ہوگا اب مان کے چلو اس nacl کے اندر میں 10% urea ڈال دیتا ہوں urea ns2 co ns2 n2 h4 co ایک organic compound ہے 10% urea اس کے اندر as an impurity ڈال دیتا ہوں اب اسی nacl کا جو کہ وہی crystalline substance ہے اس کا shape cubic نہیں ہوگا اس کا shape 10% urea کی موجودگی میں needle like ہوگا needle like سوئی کی طرح ہوگا لیکن اس کے اندر interfacial angles تبدیل نہیں ہوں گے interfacial angles وہی ہوں گے geometry اب بھی اس کی وہی ہوگی لیکن باہر سے جو shape دیکھتا ہے habit of the crystal جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے بیرونی shape crystal کا تبدیل ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ یہ پیور حالت میں ہے ہی نہیں اس میں impurities آگئے ہیں تو جس کسی crystal کے اندر impurities آ جائے تو اس کا habit of the crystal اس کا crystalline shape باہر سے جو دیکھتا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے یہاں پر ایک جیسے تو وہاں پر دوسرے جیسے اور اگر impurity نہیں ہو پیور حالت میں ہو تو پھر چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے لے چوٹے حالت میں لے خود بنائے جس conditions میں بنائے اس کا shape وہی کا وہی ہوگا تو یہ ہوا habit of the crystal یہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں ٹھیک ہے نمبر 5 بتا تو کیا ہے crystal growth crystal growth اب یہ crystal جس کا shape ہر crystal کا اپنا ایک خاص shape ہوتا ہے یہ crystal کیسے conditions میں کن directions میں بلتا ہے کیسے بلتا ہے تو اس کی بڑوتری کا direction جو ہے اس کی بڑوتری کا process جو ہے اس کو crystal growth کہتے ہیں دیکھو سمجھ دیکھو پہلے definition یہاں پر clear کر لیتے ہیں بناتے ہم crystal کو ہم بناتے کیسے ہیں ہمارے ساتھ ایک super saturated solution ہے ایک super saturated solution کو ہم نے تیار کر دیا super saturated solution آپ جانتے ہو ٹھیک ہے super saturated solution ہم high temperature پر تیار کرتے ہے یہ بھی ہم کو پتا ہے high temperature پر ہم نے super saturated solution کو تیار کر دیا اب high temperature پر اور salute نہیں کر سکتا پانی کے اندر چینی ڈال رہے ہو پانی چینی سے بھر گیا اب اور چینی حل نہیں ہو سکتی تو پانی کو گرم کرنے لگے پانی کو temperature دے دیا مان کہ 60 70 degree تک اس کو گرم کر لیا اب اس کے اندر اور چینی dissolve کرو گے تو حل ہو رہی ہے اور جو solution بن رہا ہے اب solution کو super saturated کہیں گے تو super saturated solution بنانے کے لیے high temperature چاہیے low temperature پر نہیں ہوتا تو super saturated solution ہمارے ساتھ high temperature پر ہے اس super saturated solution کو ہم cool کر دیتے ہیں تو اس cooling کی وجہ سے یہ بنائے گا crystals اس طرح سے ہم crystals بناتے ہیں اگر slow cooling کرے تو بڑے crystals بنیں گے cooling کو فاسٹ کرے تو چھوٹے چھوٹے crystals بنیں گے لیکن super saturated solution سے اگر ہم temperature کو ہٹائے high temperature کو اس کو cool کرے تو جو extra amount of solute آپ add کر چکے ہو وہ واپس سے super saturated solution سے نکلے گا جو بہت ہی گاڑا ہو جائے اس کو آہستہ آہستہ پھر cool down کرو اس کے crystals بن جائیں گے ٹھیک ہے اور لیبارٹک میں بھی آپ کے ساتھ کمپاؤنڈز پڑے ہیں آپ ان کا بھی یہ process کر سکتے ہو تو crystal بن سکتے ہو crystal growth اب یہ crystals جو بنیں گے یہ ایک خاص ترتیب سے ایک خاص direction میں بنیں گے تو جس ترتیب سے جس direction میں crystals بن رہے ہیں اور crystals بن رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں crystal growth for example super saturated solution ہم بنا چکے ہیں پھر سے nacl کا جس کا shape ہے cubic super saturated solution کس کا ہے nacl کا اس کو ہم cool کر رہے ہیں تو یہ بڑا ہوگا بڑا crystal بنے گا تو کیسے بنے گا یہ growth کیسے ہوگا یہاں پر اس کا shape بن گیا cubic تو چھوٹا crystal بن گیا اب slowly slowly یہ cool ہو رہا ہے تو اس crystal کا shape بھی بڑا ہوگا جسے بڑا ہوگا جس طریقے سے بڑا ہو رہا ہے وہ ہی crystal growth ہے وہ ایسے ہوگا دیکھو اس کا shape cubic ہے تو crystal growth بھی cubic ہوگا ایک cube یہاں پر تو دوسرا cube یہاں پر چوتھا cube یہاں پر یہ میں two dimension میں اٹراک کر رہا ہوں تا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے باقی three dimension میں یہ ہوتا ہے پھر ایک تو cubic shape cubic direction میں ایک بڑا cube بنا لیتا ہے تو یہ جو cube بن رہا ہے cubic shape سے اس کے بڑوتری کا process جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں crystal growth three dimension میں بتا چکا ہوں ہوتا ہے two dimension one dimension میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر توڑی سی اور بات آ جائیں گے complex ہو جائے گا فیلحال یہ سیکھ لو آپ ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ پر لیں گے تو یہاں پر میں two dimension میں آپ دکھا چکا ہوں لگا کہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے اگر اس طرح three dimension میں میں دکھاؤ گا تو تو پر آسانی سمجھ میں نہیں آجائے گا تو یہ cube ہو کہ ارد گرد cube 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 ہی لگ رہے ہیں اور مل کر سارے cube سے ایک بڑا cube بنا رہے ہیں تو یہ cube کے ساتھ cube لگنے کا process جو ہے تاکہ بڑا cube بنا سکے اس کو ہم کہتے ہیں crystal growth اور یہ process ہے جس کے ذریعے crystal super saturated solution سے cooling کے ذریعے بنتے ہیں بات سمجھ میں آگئے crystal growth